اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج کا اردو کا کام ہے الفاظ جملے اردو کی کوپی پر مارچل لائن ڈراؤ کریں مارچل لائن ڈراؤ کرنے کے بعد آپ لکھیں گے آج کا دن آج ہے دن ہفتہ تو ہم لکھیں گے ہے کی چھوٹی شکل کو فے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جوڑتے ہوئے تے کی چھوٹی شکل جوڑ کے ہے کی چھوٹی شکل لکھیں گے ہفتہ یہاں پہ ہم لکھیں گے ہی واؤ یعنی کے ہوم برگ اور ہم لکھیں گے آج کی ڈیٹ یہاں پہ لکھیں گے آج کی ڈیٹ تھرٹی یہاں پہ لکھیں گے فائیو اور یہاں لکھیں گے ٹو تھاؤزن ٹونٹی پیارے بچوں الفاظ جملے کا کام لکھنے کے لیے مارچل لائن ڈراؤ کریں یہاں پہ لکھیں گے ہم الفاظ الف لام کی چھوٹی شکل کو فے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جوڑتے ہوئے الف سے جوڑ دیں گے اور اس کے آگے ہم لکھیں گے زوی الفاظ یہ ہے الفاظ یعنی کہ وہ لفظ جو ہم یہاں پہ لکھیں گے تمام الفاظ یہاں پہ ہم لکھیں گے جملے جیم کی چھوٹی شکل کو میم کی چھوٹی شکل کے ساتھ جوڑتے ہوئے لام کی چھوٹی شکل کو بڑیے کے ساتھ جوڑیں گے یہ لکھا جائے گا جملے الفاظ جملے سب سے پہلا لفظ ہے جگ جیم کی چھوٹی شکل کو گاف کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے جگ اب ہم ایک ایسا جملہ لکھیں گے جس میں جگ لفظ استعمال ہوا ہو ہم لکھیں گے یہ ایک جگ ہے یہ کی چھوٹی شکل کو یہ کی چھوٹی شکل کے ساتھ جوڑ کے الف اور پھر یہ کی چھوٹی شکل کو گاف کے ساتھ جوڑ دیں گے ایک یہ ایک آگے ہم لکھیں گے جگ جیم کی چھوٹی شکل کو گاف کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے جگ یہ ایک جگ اب ہم لکھیں گے ہے کی چھوٹی شکل کو بڑیے کے ساتھ جوڑ کے تو یہ لفظ بن جائے گا ہے یہ ایک جگ ہے اب ہم لکھیں گے اگلا لفظ اگلا لفظ ہے درخت دال رے ہے کی چھوٹی شکل کو تے کے ساتھ جوڑ کے درخت اب ایک ایسا جملہ لکھیں گے جس میں درخت لفظ استعمال ہوا ہو تو اب ہم لکھیں گے واو اور گول والی ہے وہ واو ہے وہ علیف یہ کی چھوٹی شکل کو کاف کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے ایک علیف یہ ایک کاف ایک اب ہم لکھیں گے آگے درخت دال رہے اور خے کی چھوٹی شکل کو تے کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے درخت وہ ایک درخت آگے لکھیں گے ہے ہے کی چھوٹی شکل کو بڑیے کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے ہے وہ ایک درخت ہے اب ہم لکھیں گے اگلا لفظ اگلا لفظ ہے گھر گھے رے گھر اب ہم ایسا جنگلہ لکھیں گے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہو یہ ایک گھر ہے یہ کی چھوٹی شکل کو یہ کی چھوٹی شکل کے ساتھ جوڑ کے ہم لکھیں گے ایک کیا توڑ ہیں ایک ایک علیف یہ اور کاف ایک یہاں پر لکھیں گے گھر گھے رے گھر یہ ایک گھر آگے لکھیں گے ہے ہی کی چھوٹی شکل کو بڑیے کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے ہے یہ ایک گھر ہے اب ہمارا اگلا لفظ ہے مور میم کی چھوٹی شکل کو واو کے ساتھ جوڑ کے آگے لکھیں گے رے میم واو مو رے مور اب ہم ایسا جنگلہ لکھیں گے جس میں مور لفظ استعمال ہوا ہو واو ہے وہ علیف یہ اے کاف ایک وہ ایک میم واو مو میم واو مو رے مور وہ ایک مور آگے لکھیں گے ہے ہی کی چھوٹی شکل کو بڑیے کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے ہے وہ ایک مور ہے اب ہمارا اگلا لفظ ہے پھول پھے کو واو کے ساتھ جوڑ کے لام مل شکل میں لکھیں گے پھول اب ایک ایسا جملہ لکھیں گے جس میں پھول لفظ استعمال ہوا ہو یہ یہ ہے یہ جس میں پھول ہے یہ ایک پھول ہے اور بڑیے ہے یہ ایک پھول ہے الفاظ جملے جگ یہ ایک جگ ہے درخت وہ ایک درخت ہے گھر یہ ایک گھر ہے مور وہ ایک مور ہے اسی طرح پھول سے جملہ لکھا ہے پیارے بچو یہ اور وہ کے ساتھ سادہ جملے بنائیں اللہ حافظ